الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتکین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُغْتَدِينَ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی جلکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالى فی شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبیش يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والکرم وآلہی وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدی یا نُورَ اللَّهِ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدہ القریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے مالکِ ارد و سماوات بھی اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد درودِ لا محدود اس حبیبِ الاولاق پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمتاً لِلعالمین جانِ کائنات روحِ کائنات اور مقصودِ کائنات بنا کر بھیجا حمد و سلاة کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری جمعہ المبارک کی یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے آج کا موضوع سخن نہایت اہمیت کے قابل قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سورہ توبہ کی ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا دعا اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ عز و جل نے فرمایا انما یعمرو مساجد اللہ بے شک اللہ عز و جل کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ جو ایمان رکھتے ہیں سوا اللہ کے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے فعصا قریب ہے اولائکہ این یکونو من المحتدین قریب ہے کہ یہ لوگ ان قریب ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں اب اس آیہ مبارکہ پر نہایت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے مساجد اللہ عز و جل کے گھر ہیں مساجد مسجد کی جمع ہے مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہوتی ہے سجدہ کرنے کی جگہ مسجد یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظمتیں جو رفعتیں جو بلندیاں اللہ نے مجھ محمد کو صرف عطا فرمائی میرے علاوہ کسی نبی کو رسول کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی ان عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھ محمد کی بدولت اللہ نے پوری روح زمین کو مسجد بنا دیا یعنی پوری روح زمین کو اللہ نے سجدہ گہ بنا دیا ہے آپ مسافر ہیں سفر میں ہیں راستے میں مسجد کا ہی نظر نہیں آرہی جو جگہ صاف ہو پاک ہو وہیں باوضو ہو کر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا احتمام کریں اللہ اسی جگہ کو مسجد بنا دے گا یہ مسجد ہے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ صلی اللہ وسلم کے صدق اللہ نے ساری روح زمین کو پوری دنیا کو اللہ نے مسجد بنا دیا پچھلے امتیں عبادت اپنی عبادت گاہوں میں جا کر کیا کرتی تھی نماز کا وقت ہوا عبادت کا وقت ہوا تو آپ گھر میں نہیں کر سکتے آپ مسجد یا اپنی عبادت گاہ جہاں عبادت ہوا کرتی تھی وہ چل کر وہیں جایا کرتے تھے تو عبادت ان کی قبول ہوتی وگر نہ نہیں ہوتی تھی یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے روح زمین کو مسجد بنا دیا لیکن پھر بھی یہ انسان یہ حضرت انسان یہ مسلمان پھر بھی جو ہے غافل ہے پھر بھی اس کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں حالانکہ اللہ نے روح زمین کو مسجد بنا دیا کہ نماز کا وقت ہوا مسجد ساتھ میسر نہیں ہے تو صاحب وہیں پر مسلح بچھالو اللہ اسی جگہ کو مسجد بنا دے گا مسجد جو ہے مسجد جو ہے سب سے پہلی اس روح زمین پر جو جگہ بنی ہے اس کو بیت اللہ کہا جاتا مسجد حرام سب سے پہلی مسجد مسجد حرام جہاں کعبت اللہ ہے یہ روح زمین پر اللہ نے سب سے پہلے اس جگہ کو تخلیق فرمایا جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے جس جگہ موں کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں کعبت اللہ اور اس کے بعد میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام جب تیرہ برس میرے نبی اعلان نبوت کے بعد مکہ تل مکرمہ میں جو کٹھن لمحات بسر کرتے ہیں اللہ پھر حکم دیتا ہے اے حبیب آپ حجرت کیجئے مدینہ المنورہ کی طرف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام جب مدینہ المنورہ کے قریب پہنچتے ہیں تو جس جگہ میرے نبی نے تین دن قیام فرمایا تو میرے آقا نے وہیں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا تو مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے میرے آقا نے مسجد قبا کو تعمیر کرایا اور حضور آقا علیہ السلام نے صرف حکم نہیں دیا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ہستی سب سے پہلے اس مسجد کے لیے اینٹیں گارہ اٹھا کر لا رہی تھی وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تھی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کا گھر یعنی اپنا گھر نہیں بنوایا پہلے فرمایا مسجد تعمیر کروائی جائے تین دن وہاں میرے آقا نے قیام کیا تو مسجد تعمیر کرنے کا حکم دے دیا پھر اللہ نے حکم فرمایا اے حبیب اب مدینہ المنورہ کی طرف آئیے اس وقت مسجد نبوی اور مسجد قبا کا فاصلہ تھا اس وقت یہ مسجد قبا جو ہے مدینہ المنورہ کی سرزمین میں نہیں ہوتی تھی اب تو مسجد نبوی کے آس پاس کا علاقہ کہلاتا ہے مسجد قبا تو میرے آقا حضرت محمد مصطفی علی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب روانہ ہوئے جب میرے آقا اپنی ناکا پر سوار تھے اونٹنی پر اب راستے میں ہر صحابی کہتا یا رسول اللہ میرے گھر آرام فرمائیے میرے گھر کو شرف بکشیے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفی علیہ السلام فرماتے جاتے خلو سبیلی خلو سبیلی ناکتی معمورتن علاللہ میرا راستہ چھوڑتے جاؤ چھوڑتے جاؤ کیونکہ میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے حضور کی اونٹنی بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے فرمایا میرا راستہ چھوڑ دو فرمایا کہ میری اونٹنی جس جگہ بیٹھ جائے گی وہی جگہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو پھر اونٹنی کہاں رکی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کہ قریب جا کر رکی میرے آقا فرمانے لگے ابو ایوب انصاری مبارک ہو ہم تمہارے گھر مہمان ہوں گے پھر جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میرے آقا جلوہ گر ہوئے تو ان کا عالم کیا تھا ان کا عالم یہ تھا کہ گویا کہ وہ بزوبان شاعر کہہ رہے تھے امروز شاہ شاہاں مہمان شدستو مارا جبریل با ملائک دربان شدستو مارا لوگو آج دیکھو تو دیکھو آج میرے گھر میں کیسی رونک آئی ہے امروز شاہ شاہاں آج کے دن بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ حسینہ ماہ خوبا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام دیکھو تو سئی میرے غریب خانے تشریف فرما ہو گئے امروز شاہ شاہاں مہمان شدستو مارا اور پھر حالت کیا ہے پروٹوکول کیا ہے اس ہستی کا فرمایا جبریل با ملائک دربان شدستو مارا لوگو اب میرے گھر کی اہمیت یہ ہو گئی ہے جبریل فرشتو کے ساتھ آ کر سکوٹی کر رہا ہے دربان بنا کھڑا ہے کہ اس گھر میں محمد مصطفیٰ کا قیام ہو گیا تو میرے آقا وہاں پر اب جب قیام فرماتے ہیں تو سب سے پہلے میرے آقا نے جو کام کیا وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا کیا میرے نبی نے دیکھا حضرت ابو عیوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک خالی زمین ہے پوچھا گیا تو دو یتیم بچوں کی تھی سحل اور سحیل میرے آقا نے ان کو بلایا فرمایا میں محمد چاہتا ہوں کہ اس جگہ اللہ کی مسجد بناوں تو تم یہ زمین مجھے فروخت کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وقف کرتے ہیں حضور نے فرمایا نہیں میں ایسے نہیں لوں گا اس کی قیمت ادا کروں گا تو حضور آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے حکم فرمایا ابو بکر یہ زمین مسجد کی جا کر خریدو تو سب سے پہلے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے مدینہ المنورہ میں مسجد نوی کو تعمیر اللہ کے گھر کو تعمیر کروا یہ اہمیت تھی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کے گھروں کی وہاں پر مسجد قوبا اور پھر یہاں پر جو ہے میرے آقا نے مسجد نوی کی تعمیر کی اور مسجد نوی کی تعمیر میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خود شمولیت اختیار کی مصدوری کی میرے آقا نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چار اینٹیں اٹھا کر لے کر آ رہا تھا اور دل دل میں بڑا میرے اندر جو جذبہ تھا کہ دیکھو کتنی بڑی نیکی کر رہا فرمایا لیکن سامنے میں آتے ہوئے ایک ہستی کو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے پانچ اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں کہا جب آنکھ بھر کر دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا کوئی عام شخصیت نہیں تھی بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تھی میرے آقا نے اینٹیں اٹھائی ہوئی تھی یارو ذرا غور تو کرو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کس محبت کے ساتھ کس خلوص میرے آقا نے اپنا گھر نہیں بنوایا فرمایا اللہ کا گھر تعمیر کرو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی پھر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو بھی اہم کام میرے آقا جو بھی کام کیا کرتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ مسجد کی اہمیت ہے صاحبان زیوہ کار آج ہمارے دلوں سے مسجدوں کی اہمیت ختم ہو گئی آج تو ہم نماز پڑھنے بھی بڑی مشکل سے آتے ہیں مسجد میں آج تو جب امام صاحب ابھی اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فرصت ملتی ہے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہیں کہ چلو یار نماز کا ٹائم ہو گیا تو ابھی سلام ہی کیا پھیرا ہے کہ فوری پھر جانے کی جلدی اور پھر مسروفیت کیا ہوتی ہے مسجد کے باہر آپ دیکھیں گے وہی صاحبان گھنٹو گھنٹو جو ہے وہ دنیا داری میں مسروف ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن مسجد میں انہیں گھڑی نظر آتی ہے کہ آج تو مولوی صاحب نے پانچ منٹ تقریر ہی لمبی کر دی تو صاحب وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی کر رہا تھا جہاں پر تم ولیمے میں دو دو گھنٹے جو ہے بیٹھ کر زلت اور خاری دیکھتے رہتے ہو اور مسجد میں تمہیں وقت کی پابندی یاد آ جاتی ہے تو صاحبان زیوہ کار ذرا غور کرنا چاہیے نا آج ایمان کہاں پہنچ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگو جس کا دل مضبوط ہوتا ہے فرمایا اس کو مسجد میں قرار آتا ہے فرمایا اس کا مسجد میں دل لگا رہتا ہے یہ زمانت ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی پختگی ہے اور فرمایا یاد رکھنا جس کا دل کمزور ہوتا ہے فرمایا اس کا دل کبھی مسجد میں نہیں لگتا وہ مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا فرمایا کہ مومن کی مثال مسجد میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح مچھلی میں پانی ہوتا ہے پانی مچھلی میں ہوتا ہے اور مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو اس کو قرار آتا ہے یعنی اس کو سکون آ جاتا ہے فرمایا مومن کی مثال مسجد میں یہی ہوتی ہے جب وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے اور دوسری طرف میرے آقا نے فرمایا منافق کی مثال کیا ہے فرمایا منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے کہ فرمایا کہ جیسے اس پر کوئی آفت نازل ہو گئی فرمایا اس کی کیفیت یہ ہے اس کا دل نہیں لگتا وہ سوچتا ہے کب وقت آئے کب سلام پھرے اور میں نکلوں یہاں سے میرا تو دل ہی گھٹ گیا ہے حضور نے فرمایا وہ منافق ہے منافق ہے یعنی اس کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے منافق ہونے کی کہ اس کا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں ہے وہ مسجد کو صرف سمجھتا ہے کہ ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز میں پڑھنے جاؤں گا اس کے علاوہ مسجد کی کوئی اہمیت اس کے دل میں راہ سکھ نہیں ہے حضور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں لوگو یاد رکھنا جس کا آنا جانا مسجد میں لگا رہتا ہے فرمایا اس کے مومن ہونے کی زمانت دے دیا کرو فرمایا وہ مومن شخص ہے جس کا آنا جانا مسجد میں لگا رہتا ہے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے ہم نے فضیلت کبھی جانا ہی نہیں نا کبھی ہم نے اہمیت کو پہچانا ہی نہیں نا یہ اللہ کا گھر ہے یہاں اللہ کا گھر اللہ کی رحمت برستی ہے اور جو مسجد کو آباد کرتا ہے فضیلت کیا ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کی دیواریں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہیں کس شخص کے لئے جو اس کے گھر کو اللہ کے گھر کو آباد رکھتا ہے مسجد اللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کرتی ہے مالک یہ تیرا بندہ میرے اس گھر کو جو ہے اس درو دیوار کو یہ آباد رکھتا ہے مالک تو اس کے گھر کو آباد شاد رکھتا تو اللہ عز و جل اس مسجد آباد کرنے والے شخص کے گھر کو بھی اللہ آباد فرماتا ہے اور جو مسجد کو ویران رکھتا ہے یعنی جس کا مسجد میں آنا جانا نہیں ہوتا وہ مسجد کو اہمیت نہیں دیتا گویا کہ اس کے دل میں اللہ کے گھر کی اہمیت نہیں تو حضور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کرتی اور بد دعا دیتی ہے مالک تیرے اس اس بندے نے میرے اس گھر کو ویران رکھا ہوا ہے مالک تو اس کے گھر کو ویران رکھ اور فرمایا اس کی قبر میں تاریک ہی ہوتی ہے جو اللہ کے گھر کو آباد رکھتا ہے اللہ کل اس کی قبر کو روشن فرما دے گا تو مسجد کی حضرات زیوکار اہمیت کیا ہے اہمیت ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے حضور آقا عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں اور یہ اللہ کے لئے ہوتی ہیں اس کے اندر اور کسی کی بادشاہی نہیں بادشاہی صرف اللہ کی ہے بھئی تم نے مسجد تعمیر کروائی تو اللہ نے کرم کر دیا تم پر نا پھر یہ تو نہیں کہ تم مسجد کے مالک بن کے بیٹھ گئے ہو اور یہاں پر حکم اب پھر تمہارا ہی چلے گا امام پر بھی تم حکم سادر کرتے رہو خادم اس پر بھی حکم سادر اللہ نے تمہیں توفیق دی مسجدیں اللہ کا گھر ہیں ان المساجد للہ یاد رکھنا ویسے ہر چیز کا خالق اللہ ہے اللہ خالق کلی شئی میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے مالک ہے وہ رازق ہے لیکن اس نے تمہیں مجازی مالک بنا دیا ہے یہ زمین جس کے آج مالک تم ہو یہ کل تمہارے آباؤ اجداد کی تھی نا پھر تم چلے جاؤ گے پھر تمہاری اولاد کی مسجدیں فرمایا خاص کر ان المساجد للہ اللہ نے نسبت فرمائی کہ یہ صرف میرا گھر ہے یہ اللہ کے لئے ہیں اللہ کے علاوہ اور کسی کے لئے نہیں یہاں کوئی سیاست نہیں کوئی تفرقہ واریت نہیں یہاں پر صرف اللہ کی عبادت ہوگی یہاں پر اللہ کی عبادت ہوگی تو ان المساجد للہ مسجدیں اللہ کے لئے ایک مرتبہ حارون الرشید ملکہ زبیدہ آپس میں کوئی تلخ خلامی ہو گئی تو حارون الرشید تیش میں آیا بادشاہ تھا بادشاہ کا تیش جو ہے وہ جلال پھر جلال ہوتا ہے اس نے غصے میں آ کر کہا کہ اے زبیدہ آج رات رات کو اگر تم میرا ملک چھوڑ کر نا گئی تو تجھے تین تلاکیں دیں کہا کہ آج راتی رات جو ہے میرا ملک ملک چھوڑ دیں وغیرنا تجھے تین تلاکیں اس نے کہہ دیا بات ہو گئی اب جب پھر ہوش میں آیا تو پھر کہا کہ ہائے یہ کیا کہہ دیا یہ تو تین تلاکیں ہو جائیں گی ہے بھی میری بیگم ہے بھی میری اپنی رشتے دار خاندانی تو میرا خاندان تو مجھے چھوڑے گا نہیں یہ کیا کیا چلو اکٹھا کرو علماء کو اکٹھا کیا جائے بلایا جائے لوگوں کو کہنے لگا کوئی مسئلے کا حل نکالا اب اس دور میں حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تھے یہ امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف یہ سیدھے سادھے تھے بہتی غریب گھرانے کے تھے ان کا والد دھوبی تھا ان کا والد دھوبی تھا یہ دھوبی کے بیٹے تھے ان کی اس وقت شہرت نہیں تھی حضرت امام ابو یوسف لیکن علم کے علمبردار تھے فقہ کے امام تھے امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے حضرت امام ابو یوسف یعقوب بن یوسف آپ کا نام ہے آپ کی والدہ جو ہے جب آپ بچپن تھا آپ کو پڑھانے کے لئے بھیجتی لیکن امام ابو والدہ کسی کام کے لئے بھیجتی کہ جا کر کوئی مزدوری کرو کوئی ہنر سیکھو تو امام ابو یوسف جو ہے آ کر امام آزم ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھ جاتا علم حاصل کرتا علم کا جذبہ تھا شوق تھا تو آ کر علم حاصل کرتے والدہ کو پتہ چلا والدہ بڑی سیدھی سادھی تھی وہ غصے میں آئی اور آ کر امام آزم ابو حنیفہ سے آ کر کہتی ہے تو تو بڑا امیر ہے تو مالدار ہے تو تو اپنا کھانا پینا ہی کٹھا کر لیتا ہے لیکن میرے اس غریب کا کیا ہوگا جس کو تو نے اپنے پاس بٹھا رکھا ہے یہ کوئی مزدوری نہیں کرے گا کوئی کام نہیں کرے گا تو کھائے گا پیے گا کہاں سے تو نے اس کو یہاں بٹھا دی ہے میں اس کو کام پر بھیجتی ہوں یہ آ کر تیرے پاس بیٹھ جاتا ہے تو تو کیسا بندہ ہے تو تو خود مالدار حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے پاس اتنا مال و دولت تھی کہ حضرت امام آزم جو ایک چادر اپنے کندے پر رکھا کرتے تھے وہ پانچ ہزار ترہم کی ہوا کرتے تھے آج کے دور میں تقریباً دو سے تین لاکھ روپے کی ایک چادر جو ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ صرف کندے پر رکھا کرتے تھے یہ اللہ نے ان کو مال و دولت تجارت کیا کرتے تھے حضرت امام آزم ابو حنیفہ سے جب حضرت امام ابو یوسف کی والدہ آ کر کہتی ہیں تو امام آزم ہسنے لگ جاتے ہیں مسکراتے ہیں فرمایا امام تو یہ کہتی ہے کہ یہ غریب ہے تو یہ کہتی ہے کہ اس کا کیا بنے گا ارے مجھ سے تو پوچھ میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تیرا یہ بیٹا بادشاہوں کے پاس بیٹھ کر ان کے دسترخواں پر فرمایا کہ جو ہے وہ زمرد کا ایک پیالہ ہے اور اس میں فرمایا کہ بہت ہی قیمتی میوہ جو ہے اس کا فلودہ یہ کھا رہا ہے میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ زمرد کا بنا ہوا ایک پیالہ ہے اور بادشاہوں کے دسترخواں پر تیرے بیٹے کی عظمت یہ ہے وہاں بیٹھا ہے اور قیمتی جو میوہ جات ہیں ان کا فلودہ بنا ہوا ہے اور یہ کھا رہا ہے تو ماں نے جب سنا ماں کہنے لگی دیکھو یہ بڑا ہے کیسے باتیں کر رہا ہے کہاں یہ دھوبی کا بیٹا اور کہاں بادشاہ کے محلات کہاں اللہ اس کو اتنی عظمت دے گا کیسے باتیں کر رہے ہو تو ماں کہنے لگی یہ ایسے بڑا ہے ایسے باتیں کر رہا ہے چھوڑو کوئی اس کی بات کی اہمیت نہیں امام آزم ابو حنیفہ خاموش ہو گئے فرمایا دیکھنا ماں اب پھر عالم کیا ہوا حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا یہ حرون الرشید کا وقت ہے حرون الرشید کہنے لگا کوئی عالم بلاؤ کوئی مفتی وقت بلاؤ کوئی فقی بلاؤ اتنے میں علماء نے بتایا امام آزم ابو حنیفہ کا ایک شاگرد ہے جس کو امام ابو یوسف کہا جاتا ہے جو اس کو بلاؤ کہا کہ جو اس کو بلا کر لاؤ امام ابو یوسف کو بلا کر لائے گیا امام ابو یوسف جب آئے اس نے مسئلہ بیان کیا حرون الرشید کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر رات و رات میرا ملک چھوڑے گی اگر نہیں چھوڑے گی تو تجھے تین طلاقیں ہیں اگر چھوڑ دے گی تو تجھے طلاق نہیں ہوگی تو اب کہتا ہے کہ اب یہ میرا ملک چھوڑ کر میں تیز رفتار ایک گھوڑا بھی دوں اس کو تو رات لگ جائے گی لیکن میرا ملک نہیں چھوڑے گا میرے ملک کی حدودیں اتنی ہیں تو اب کوئی مسئلہ کا حل بتاؤ امام ابو یوسف آئے مسکرانے لگے جب اس نے کہا نہ کہ اس مسئلہ کا حل بتاؤ میں کس طرح اس طلاق سے بچ سکتا ہوں تو سائیبان زیوکار امام ابو یوسف نے برجستہ کہا فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کو کہو کہ وہ رات مسجد میں گزارے تیری بیوی کو طلاق نہیں واقع ہوگی علماء نے حیرانی سے دیکھا کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں مسجد میں اس کو طلاق نہیں ہوگی تو آپ نے فوراں قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ لوگوں مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں مسجدوں میں اور کسی کی حکومت نہیں مسجدیں کسی کا ملک نہیں مسجدیں کسی کی سلطنت نہیں فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے اس کی کوئی حکومت نہیں جاؤ زبیدہ کو کہو اللہ کے گھر میں رات گزارے طلاق نہیں واقع ہوگی تو حضراتِ زیوکار یہ علماء تھے یہ فقیہ وقت تھے طلاق سے کس طرح ہر عالم جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کو طلاق طلاق کی طلاق ہے لیکن امام ابو یوسف نے فرمایا جاؤ مسجد میں رات گزارو تمہیں طلاق نہیں ہوگی کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ تو پھر جب حارون الرشید خوش ہوا کہا کہ جاؤ اس عالم دین کو امام ابو یوسف کو ایک لاکھ دینار دو اور پھر جو ہے ایک پالکی میں بٹھاؤ اس کو گھر چھوڑا امام ابو یوسف کا جو گھر تھا جس گلی میں اس گلی میں ایک یہودی کا گھر بھی تھا اس نے کیا کیا اس نے اپنے گھر کا رکبہ مزید بڑھا کر اس گلی کو تنگ کر دیا امام ابو یوسف اس وقت غریب تھے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے یہ ہماری گلی کا راستہ کیوں تنگ کر دے اس نے کہا جا جا تو کون ہوتا ہے جب پالکی پر بیٹھ کر آئے گا تو پھر تیری بات سنوں گا وگر نہ نہیں اس نے کہا یہ غریب ہے اس کی کون وہ یہودی جو ہے مالدار تھا امام ابو یوسف کو اب جو ہے پالکی میں بٹھایا گیا وہ ماں جو کہتی تھی کہ کیا ہوگا امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ والدہ میں تو اس علم کی نورانیت یہ دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا جو علم حاصل کرے گا اللہ اس کو عظمت اتنی عطا فرمائے گا کہ بادشاہوں کے دسترخان پر بیٹھے گیا اب پالکی پر بٹھایا گیا امام ابو یوسف کو جب اس گلی میں گئے فرمایا کہ جو اس یہودی کو بلاؤں یہودی کو بلائیا گیا فرمایا کہ دیکھ میں پالکی پر بیٹھ کر آ رہا ہوں اب جا اپنی زمین جو ہے وہ اپنی جگہ لے اور گلی کو تنگ کرنا چھوڑ دے تو حضرات زیبہ کار اس یہودی نے اسی وقت جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ درست کر لی تجاوزات کسی کی جگہ کو مار لینا آج ہمارے ہاں اس کی جو ہے وہ کوئی وعید ہی نہیں ہے گویا کے جب بھی زمین رکھی جائے کسی کے دو فٹ دو انچ چار انچ جو ہے وہ جو ہے ضبط کر لیا جاتے ہیں مصری صاحب کہا جاتا ہے کہ چلو جانے دو کوئی مسئلہ نہیں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائے ایک بالشت ایک بالشت اگر کوئی کسی کی زمین جو ہے قبضے میں لیتا ہے کل قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں ساتوں زمینوں کا توک بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا سات زمینوں کا توک بنایا جائے گا اور پھر توک کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک زمین جو ہے اس کی بانڈری کبھی آپ جو ہے کاؤنٹ کریں تو پتہ لگے گا سات زمینیں میرے آقا فرماتے ہیں اس کا ایک توک اب وہ توک کتنا بڑا ہوگا پھر وہ گردن کتنی بڑی ہوگی اسی حیثیت سے اس شخص کا جسم ہوگا اس کا جسہ ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بالشت کسی کی مار لیتا ہے آج تو بھائی جو ہے وہ بہنوں کی زمینیں مار کر حلب کیے بیٹھے ہیں اگر کسی کی زمین ماری گئی تو کل قیامت کے دن اللہ یہ عذاب اسے عطا فرمائے گا تو حضرات عزیب وقار وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں مسجدوں کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے مسجدوں کی اہمیت میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب موزدین آذان دیتا ہے اب اللہ کا بندہ اس آذان کو سنتا ہے پھر باوزو ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں جب وہ باوزو ہو کر اللہ کے گھر میں آتا ہے فرمایا ابھی وہ دروازے پر پہنچتا ہے فرمایا پتہ ہے اس کا استقبال کون کرتا ہے خود اللہ اپنے شایان شان اپنے اس بندے کا استقبال فرماتا ہے میرا رب مہمان ہوتا بے زبان ہوتا ہے اپنے اس بندے کی مہمان نوازی کرتا ہے صاحبان عزی وقار اس قدر کو ذرا پہچانو تو سئی آج کوئی ایم پی اے کھڑا ہو جائے تو پوری زندگی جو ہے وہ ناز ہوتا ہے کہ جی میں جب گیا تو میرا تو استقبال ایم پی اے صاحب نے کیا ارے ایم پی اے کون ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ فرماتا جو پانچ وقت نمازی آتا ہے نا جو پانچ وقت اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے آتا ہے فرمایا میرا رب خود دروازے پر اس کا استقبال فرماتا ہے تو آپ ذرا بتائیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور کیا پھر انہیں اپنی بدبختی کا رونا نہیں رونا چاہیے جن کو مسجدوں میں آنے کی فرصت ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں صاحب کیا کریں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو مسجدوں کو اہمیت دیتا ہے اور مسجد میں آ کر عبادت کرتا ہے فرمایا عالم کیا ہوتا ہے اللہ کے ملائکہ اس کی صحبت میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے فرشتے یہ نہیں کہ وہ فرشتوں کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے بلکہ فرمایا جب اللہ کے بندے مسجد میں عبادت کرنے کے لئے آتے ہیں نماز کے لئے آتے ہیں اللہ کے ملائکہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرمایا جب مسجد میں کوئی نمازی کسی پریشانی کی وجہ سے جو پنج وقتہ نمازی ہے شرط یہ ہے کہ وہ آئے اللہ کی رضا کے لیے وہ آئے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں وہ آئے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جبین سعی کو جھکانے کے لیے حضور فرماتے ہیں جب وہ بیمار ہو جائے جب وہ مسجد میں نہ آئے فرشتے اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ تھا نمازی تھا وہ کدھر گیا اور اس کی تلاش میں نکلتے ہیں حضور فرماتے ہیں اگر وہ بیمار ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے تجھے کیا ہوا تو بیمار ہو گیا اس کی عیادت کرتے ہیں اور فرمایا جب وہ اللہ کا بندہ جو نمازی جو مسجد میں آنا جانا رکھتا ہے جب فرمایا کسی کام کے لیے کسی حاجت کے لیے نکلتا ہے فرمایا فرشتے اس کی مدد کے لیے اس کے شامل حال ہو جاتے ہیں فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں فرشتے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے لیکن فرشتے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کی میت پڑی تھی کمرے میں میرے آقا گئے اور کوئی نہیں تھا سوائے اس میت کے میرے آقا جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں صحابہ دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور اپنے قدم انور بڑے جوڑ جوڑ کر سنبھال کر رکھ رہے ہیں کبھی حضور ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں اور میرے آقا بچتے بچتے جو ہے جا کر حضرت سعید بن ماز کے سرحانے جو ہے جا کر تھوڑی سی جگہ میں بیٹھ جاتے ہیں صحابہ آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ماجرہ ہے جگہ تو خالی ہے کوئی نظر بھی نہیں آرہا تو یا رسول اللہ یہ اتنی احتیاط اتنی بچت فرمایا اے صحابہ تم کیا دیکھتے ہو فرمایا میری آنکھ سے تو پوچھو فرمایا اس کمرے میں فرشتوں کے اتنے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں فرشتے اتنے موجود ہیں کہ مجھ محمد کو بڑی تردد ہو رہی ہے کہ کس طرح داخل ہوں فرمایا پورے کمرے میں فرشتے موجود ہیں اور فرمایا یہ جہاں میں بیٹھا ہوں ایک فرشتے نے اپنا پر پیچھے سمٹا ہے تو فرمایا مجھ محمد کو جگہ ملیے تو میں بیٹھا ہوں فرمایا اس کی میت پر بھی فرشتے آئے بیٹھے ہیں یہ اللہ کا بندہ تھا مسجد کو آباد رکھا کرتا تھا یہ اللہ کا نیک بندہ مسجد کو آباد رکھتا تھا آج اللہ کے ملائکہ اس کے استقبال کے لیے اس کی میت پر جو ہے آج اللہ کی رحمت کو صدا دینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں حضرات عزیبہ کارکاش کہ مسجد کی اہمیت کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے مسجدیں فرمایا یہ اسلام کے کلعے ہیں اور حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا اعلنو حاضر نکاح واجعلوہ فی المساجد فرمایا نکاح کا جب اعلان کیا کرو تو زور سے اعلان کیا کرو اور فرمایا نکاح جو ہے مونکد مسجد میں کیا کرو آج ہمارے اندر جو ہے حضرات عزیبہ کار آج عالم کیا ہے دنیاوی مشاغل میں اتنا ہم کھو گئے کہ آج مساجد کو ہم نے چھوڑ دیا صرف نماز کے لیے مسجد نہیں ہے ہر اہم کام جو ہے وہ مسجد میں کیا جائے گا فرمایا نکاح کرنا ہے مسجد میں کرو اللہ اس کی برکات تمہیں عطا فرمائے گا اور فرمایا مسجد میں نمازی کو تکلیف کا باعث تم نہ بنو تمہارا لباس صاف سترا ہونا چاہیے تمہیں چاہیے تمہارے کپڑے پھٹے پرانے نہیں ہونی چاہیے آج آفیس جاتے ہیں من سور کے جاتے ہیں لیکن مسجد آنا ہو سوئے پڑے ہیں انہی قبروں میں آ کر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے یہ عدب مسجد نہیں ہے خضو زینتکم اندہ کل مسجد ہر وقت مسجد میں آتے ہوئے اپنی زینت کا خیال کیا کرو اپنی صورت کو دیکھا کرو رب العالمین کی بارگاہ میں آ رہے ایک باس کے پاس جاتے ہوئے تم بن سمر کے جاتے ہو اور مسجد میں ایسے مو اٹھا کے آ جاتے ہو حضرات زیبہ کا خضو زینتکم یہ قرآن کا فیصلہ ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام لسن کی خوشبو سے بھی فرمایا نمازی کو تکلیف نہ دیا کرو تمہارے مو سے بھی سمیلنے آج یہ سردیاں ہیں نا بعض لوگ جراپے پہنتے ہیں اس میں بدبو ہوتی ہے تو حضرات زیبہ کا ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے مسجد کے اہمیت کیا ہے موبائل فون گھر میں رکھ کر آئیں اگر مسجد آنا ہی ہے اس کو بھی لے کر آنا اتنی اہمیت ہے اگر رب کی بارگاہ سے بڑھ کر یہ موبائل اہمیت کے قابل ہے تو اس کو کم از کم خاموش تو کر لیا کریں حضرات زیبہ کا یہ مسجد کے آداب ہیں وگرنا نمازیں جو ہیں فویل للمسلین اللہزینہو من صلاتہیم ساغون فرمایا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جن کی نمازوں میں خشوہ خضوہ نہیں ہوتا وہ گھنٹیاں بج رہی ہیں وہ موبائل کھول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کا لحاظ ہی ہر وقت خیال ہی جو ہے وہی گھنٹی پر ہے تو حضرات زیبہ کا یہ مسجد کے آداب ہیں مسجدوں کو جو ہے اہمیت دینی چاہیے حضرت تمیم داری نے ایک چراغ مسجد نبوی میں آ کر رکھا حضور نے فرمایا اے تمیم داری پتہ اجر کتنا ہے اجر کتنا ہے ایک ضرورت کو پورا کیا فرمایا اللہ تمہاری قبر میں چراغ عطا فرمائے گا اللہ تمہاری قبر کو منور کرے گا یہ مسجد کے اندر جو ہے ان اہمیت کو ان چیزوں کو اگر کوئی غور و فکر کرتا ہے اور حضور نے فرمایا تتر کے گھونسلے کے برابر بھی جس نے اللہ کا گھر تعمیر کرایا تتر کے گھونسلے کے برابر بھی فرمائے اللہ جنت میں اس کا گھر عطا فرمائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ